موسیقی السلام علیکم محترم ناظرین پروگرام عدب عدیب کے ساتھ آپ کا مذبان عبد الرحمن مومن حاضر ہے ناظرین کرام عدب عدیب میں ہم آپ سے عدیبوں کو شائروں کو ملواتے ہیں آپ ان کا عدب سنتے ہیں شائری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں وہ آپ سماعت کرتے ہیں آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور شوق کے اعتبار سے شائر ہیں دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں وقالت میں یہ لوگوں کے مسائل کو پہنچاتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دلائل کے ذریعے اور شائری میں بھی اپنے جذبات اور معاشرے کے معاملات مسائل کو اجاگر کرتے ہیں ان کا ایک شیری مجموعہ سکوت بول پڑا کے نام سے شائع ہو چکا ہے میری مراد ہیں وحید نور صاحب آئیے آپ کے ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے مزاہد رہا میں بلکل ٹھیک ہوں ملے آپ غیری سے ٹھیک ہیں الحمدللہ خوش رہے آپ آد رہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ بچپن کیسا گزرا بچپن میں آپ کیا کرتے تھے کیا شوق تھے بچپن کے بارے میں کچھ آپ بتائیے بچپن ویسے گزرا جیسے کہ بچوں کا گزرتا ہے خوب مستیاں کرتے تھے خوب ماریں کھاتے تھے انجوائے کرتے تھے ساری ساری رات سارا سارا دن آورا گردی کرتے تھے اپنے مولے میں اپنی بلڈنگ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ تو بچپن بڑا رنگین تھا جیسے سب کا ہوتا ہے شرارت سے بھرپور تو بچپن میں شرارتیں کی سارے عام بچوں کی طرح ہی ہیں آپ نے بچپن گزرا شائری کی طرف یا لکھنے پڑھنے کی طرف کیسے آنا ہوا کیسے توجہ آئے یقین مالے میں تو سوچتا ہوں کہ کیسے آنا ہوا میں جب تک یاد نہیں پڑتا کیونکہ شروع سے یہ چیز جیسے کہ میرے اندر تھی میں پیرڈی کرتا تھا میں گانوں کا بڑا شوقین ہوں تو اکثر جب کوئی گانا مجھے اچھا لگتا تھا میں اس پر اپنے بول ڈال کے اپنی طرف سے کوئی پیرڈی کرتا تھا کسی دوست کی مزاق اڑاتے تھے یا کچھ اور کرتے تھے تو یہ چیز شروع سے میرے اندر تھی تو اسی طرح کرتے کرتے جب کبھی کبھی کوئی اچھی چیز سامنے آنے لگ گئی تو میرا جو دوستوں کا ہلکہ ہے اس میں شائر عدیب بہت زیادہ ہیں تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یار آپ دو یہ بول رہے ہو اس کو اس کو ضائع کیوں کرتے ہو اس میں تو اچھی خاصی شائری کا انصر بھی پائے جاتا ہے تو آپ اسے پین کیا کریں لکھ لیا کریں پہلے میں لکھتا نہیں تھا پھر نائنٹیز سے پھر میں نے بقاعدہ ڈائری میں اپنی چیزیں اتارنا شروع کر دی کالج میں بھی پڑا شائری کی سکول کے زمانے میں شائری کی تو مطلب شروع سے شائری میرے ساتھ ہے صحیح تو گھر میں کیسا ماحول تھا گھر والے کیا شائری سے ان کا بھی تعلق تھا میرے نانا مولوی عبدالحکیم حگو صاحب یہ بلوچی کے اولین شہرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے لیاری سے ان کا تعلق رہا ہے اگر آج آپ جو ہمارے سینئر ترین بلوچی کے جو شہرہ ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں بات کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے تو میرے نانا کا بڑا نام ہے بلوچی عدب کی حوالے سے اس کے علاوہ میرے مامو شائری کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں اردو میں انگریزی میں فارسی میں شہر کہتے ہیں بلوچی میں میرے مامو شہر کہتے ہیں ہمارے گھر کا معاہل بڑا عدوی تھا معاہل تھا ہم پانچ بین بھائی ہیں ہم پانچوں بین بھائیوں میں مطلب میرے کیونکہ نانا کا تعلق ایران سے بھی رہا ہے تو ہم آپ تو جنت کی کنجی اور قائدہ پڑھتے ہیں مسجدوں میں تو میرے گھر میں گلستان بوستان پڑھایا جاتا تھا جو کہ ایران میں پڑھاتے ہیں لوگوں کو قائدے کی طرح تو میرے چاروں بین بھائیوں نے میرے علاوہ گلستان بوستان پڑھایا میں جنت کی کنجی اور القائدہ والا آدمی تھا میرے ٹائم پہ وہ صاحب انتقال کر گئے ہمارے مولوی صاحب جو تھے تو ایسا معاول تھا اخبار جہاں خوضہ شمسودی نظیمی کا روحانی ڈائجسٹ جنگ اخبار اور بہت سارے ڈائجسٹ وغیرہ جو میری سسٹرز پڑھتی تھی یہ ہر مہینے ہمارے گھر میں آتے تھے شروع سے پیروڈی وغیرہ جب لکھی تو گھر میں کسی کو سنائی یا گھر میں جی ہاں میں اپنی بہن کو سناتا تھا کیونکہ میری ایک بہن ہے اللہ ان کو زندگی دے ابھی بھی ہیں تو وہ بڑا ذوق رکتی تھی شیر و عدب کا موسیقی کا تو میں ان سے بڑا انسپائر رہا تو یہ انہی کی صحبت تھی شاید کہ جنیت کی وجہ مجھے شیر و شاعری سے رغبت حاصل ہوئی صحیح پھر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے نانا بلوچی زبان کے شاعر تھے عدیب تھے تو بلوچی میں آپ نے لکھنے کا آغاز کیا یا اردو زبان سے لکھنے کا آغاز کیا نہیں میں نے اردو سے لکھنے کا آغاز کیا میں نے پہلے جو ہے گیت لکھتا تھا میں گانے لکھتا تھا گیت لکھتا تھا گوزن کا بہر کا ردیف کافی یہ کا پہلے میں بتا نہیں تھا یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جو دل میں آیا وہ کسی گیت کے اوپر لکھ دیا کوئی دھن بنائے لی اس طرح کہتے تھے پھر اس کے بعد آنا مارا نے تھوڑا تھوڑا پھر بلوچی بھی کی اس کے بعد ویسے آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مادلی زبان بلوچی ہے لیکن آپ نے لکھنے کا آغاز اردو میں کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بلوچی میں ہم اس طریقے سے نہیں لکھ پاتے تھے کیونکہ میں جہاں رہتا تھا کراچی میں میرے علاقے میں بلوچ آبادی نہیں تھی زیادہ تر اردوی سویکنگ تھے پنجابی تھے سندھی تھے یا پشتو تھے یا ہندو تھے سکھ تھے کرسچن تھے کوئی بلوچی کتاب نہیں پڑی تھی ہم نے کوئی بلوچی رسالہ کبھیری زندگی میں نہیں پڑا بلوچی کس طرح لکھتے ہیں بلوچی کس طرح پڑھتے ہیں تو یہ ایک سب بہت باد میں پتا چلا باد میں دیکھا ہم لوگوں نے شروع میں ہمیں یہ ساری سہولتیں محسر نہیں تھی اسی لئے بلوچی عدد کی طرف دھیان نہیں گیا لیکن جب شائری شروع کی اردو میں شائری شروع کی پھر بلوچی شائری پڑھنا لگے دیکھا تو پتا چلا کہ ہماری بلوچی شائری کا میار تو بڑا انچا ہے بہت کمال لکھا جا رہا ہے بڑا کمال لکھا گیا ہے اس میں تو میں بلوچی شائری سے بڑا متاثر ہوا جو ہمارے اصلاف نے لکھی جو ہمارے اجداد نے لکھی مجھے بہت دل کو لگی تو مجھے لگا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی زبان کی بھی تھوڑی بہت خدمت کروں تو میں آج کل تھوڑا بہت بلوچی بھی لکھ لیتا ہوں صحیح تو آپ نے بعد میں بلوچی لکھتی بلوچی میں لکھنے کا آغاز کیا تو گفتگو کرتے ہیں سماجی معاملات کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں مسائل کو جاگر کرتے ہیں کالج کے دمانے میں کیسا دور گزرا اور عدب سے کیسا تعلق رہا مکمل طور پر ہماری لائف جو ہے شاید وہ اسکول کی ہو کالج کی ہو یونیورسٹی کوئی ہو ایک جو کہتے ہیں نا ایکٹویزم میں ہی گزری ہماری ساری زندگی حملیاری میں ہم نے انجیوز بنائی وائس کے نام سی بیو بنائی تھی وائس کے نام سے وہ ایڈیوکیشن پر کام کرتی تھی اس میں مختلف لوگ آتے تھے اس زمانے میں بڑے بڑے شاعر بھی عدیب بھی تھے مثال ہارس خلیق صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے ادارے کو فنڈ کرتے تھے وہ صادقہ صلی اللہ علیہ دین صاحبہ کیاں کام کرتے تھے آج سے میں آپ کو چوبیس سال پہلی کی بات بتا رہا ہوں تو وہ لیاری آتے تھے پرون کے ساتھ دوسرے لوگ آتے تھے وہ اداروں میں کام کرتے تھے تو بڑے اچھے اچھے لوگوں سے رابطہ رہا تو ایکٹیوزم تھی شروع سے ہی کالج میں بھی سیاست بھی کی سٹوڈنٹ پولٹکس بھی کی ہیومن رائٹس کمیشن سے بھی میرا واسطہ ہے پھر وقلہ تحریک میں ہم گئے ہیں وقلہ تحریک کے اندر جو ہے میرا کافی بڑا کردار رائے کر رہا اگر آج بھی آپ کراچی باہر یا ایک سٹیو کورٹ میں جائیں گے تو وہ جو اٹھائیس وکیل ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لئے جدوجہیت کی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف عالم لے کے جو باہر نکلے ایک لسانی جماعت ان کے خلاف ایک ڈکٹیٹر ان کے خلاف بڑا عجیب و غریب ماحول تھا اس ماحول میں کوئی بھی وکیل جو ہے سیاست کرنے کو تیار نہیں تھا ہم نے اس دور میں سیاست کی ہم جیلوں میں گئے ہم نے ماریں کھائی لیکن حق کا عالم ہمیشہ بلند کر کے شائروں کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت حساس ہوتے ہیں اور زیادہ تر اپنے ہی بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو دنیا سے کوئی خاص سروکار نہیں ہوتا تو آپ اتنے سارے معاملات میں کیسے اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں لگا لیتے ہیں لگا تو نہیں لیتے ہیں لگ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کیسے لگ گئے ان چیزوں میں حساس ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں شائر واقعی حساس ہوتے ہیں یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے اگر آپ ایک شاعر ہیں عدیب ہیں شاعر تو کیونکہ سوفٹ ہارٹڈ آدمی ہوتا ہے تو آپ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہو وہ جب تکلیف میں دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اسی کا کلم آواز اٹھاتا ہے صحیح وکیلوں کے بارے میں اکبر الہبادی نے ایک شعر کا آپ نے سنا اور پڑھا بھی ہوگا وہ تو وکیلوں یہ جو شعبہ ہے وقالت کا یہ اختیار کیسے کیا کبھی ذہن میں آیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بارے میں بہت اچھی رائے نہیں پائی جاتی نہیں میں خیر ہے نہیں کہتا ہوں اچھی رائے نہیں پائی جاتی یہ کچھ ہوتے اچھے برے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں اکبر الہبادی کا جو اپنے شعر کا ہے میں شعر کے بھی سخت خلاف ہوں یہ شعر ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا میں کہتا ہوں کہ پیدا ہوا وکیل تو انسان نے کہا لو میں آج صاحب آواز ہو گیا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے وکیل تو صاحب آواز کرتا ہے اپنے کلائنٹ کو وہ آپ کے حق کیلئے لڑتا ہے وہ آپ کے اوپر آنے والے ہر وار کو جو اپنے اوپر لیتا ہے وہ آپ کی ڈھال ہوتا ہے وکیلوں کا اس ملک کے لیے سماج کے لیے بہت بڑا کردار رہا ہے اس ملک کو قائد عظم محمد علی جرہ نے اگر آپ کہتے ہیں بنایا تو ایک وکیل تھے اس ملک کو کونسٹیٹوشن اگر ظلفقر علی بٹو نے دیا ہے تو ایک وکیل تھے اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اللہ ہم اقبال سے لے کے ظلفقر بٹو ستارے وکیل ہی رہے شامل صحیح صحیح کچھ شیر ہمارے ناظرین کو سنائیے صبر کی انتہا کو روکوں میں صبر کی انتہا کو روکوں میں کیسے دل کی صدا کو روکوں میں صبر کی انتہا کو روکوں میں کیسے دل کی صدا کو روکوں میں اپنی محرومیوں پہ برہم ہیں اپنی محرومیوں پہ برہم ہیں کیسے خلق خدا کو روکوں میں اپنی محرومیوں پہ برہم ہیں کیسے خلق خدا کو روکوں میں ایک جہنم بھڑک اٹھا مجھ میں ایک جہنم بھڑک اٹھا مجھ میں آگ کی انخلا کو روکوں میں بڑ رہا ہے حجوم تنہائی کس طرح اس بلا کو روکوں میں اپنے ایک ہاتھ میں دیا رکھ کر دوسرے سے ہوا کو روکوں میں کیا کہنے کیا کہنے اپنے ایک ہاتھ میں دیا رکھ کر دوسرے سے ہوا کو روکوں میں ناظرین کرام وحید نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلہ کلام یہاں رک رہا ہے اسے جوڑیں گے آگے بڑھائیں گے ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیں سلسلی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے حالات حاضرہ خبریں اور تفسریں اب صرف ایک کلک کی دوری پر اپنے سمارٹ فان اور دوسرے گیجٹس انڈروائیڈ یا آئی اوئس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن یا ایمیزون سٹک اور روکوں ٹی وی پر دیکھئے 24-7 ووسا ٹی وی کی نشریات ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی مہترم ناظرین پروگرام عدب عدیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر بحید نور صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے ماشاءاللہ غزل بھی سنائی افتگو میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے بچپن میں آپ اخبار جہاں پڑھا کرتے تھے ڈائیجسٹ وغیرہ آیا کرتے تھے آپ کے گھر میں یہ جو ڈائیجسٹ ہیں اور اخبار جہاں ہیں اس کے علاوہ جو لیگر اسائل ہیں یہ کسی کو عدب کی طرف لانے میں کیا کردار ادا کرتا ہے میں سمجھتو ڈائیجسٹ بھی ہر قسم کی ڈائیجسٹ ہم سبرنگ بھی پڑھتے تھے ہم نے دو شیزہ ڈائیجسٹ بھی دیکھے خواتین بھی دیکھے ہمارے گھروں میں آتا تھا میار کی بات ہوتی ہے جو چیز سبرنگ میں آتا ہے وہ خواتین ڈائیجسٹ دو شیزہ میں تو نہیں ہوتا تھا تو ہم تو سبرنگ پڑھتے تھے ہم امران سیریز پڑھتے تھے ہم یہ سب چیزیں پڑھتے تھے ان چیزوں کو بھی ہمارے ہاں ایک بحث پائی جاتی ہے یا ہم دیکھتے ہیں جو عدب کا حلقہ ہے وہ ڈائیجسٹ کو پسند نہیں کرتا اس کی کیا وجہ ہے ڈائیجسٹ میں چھپنے والے عدب کو ڈائیجسٹ میں جو شائری یا نوویلز یا افثانے یا کہانیاں شائع اور ہی ہوتی ہیں انہیں اس طرح سے نہیں پسند کیا جاتا یا انہیں عدب کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا ہوتا یہ تو میں سمجھتا ہوں غلط ہے ایسا نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے ڈائیجسٹ ایسے ہیں جو عدب کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا چھاپ رہے ہیں لیکن کچھ ڈائیجسٹ اچھے رہے ہیں ہم نے دیکھے ہیں اس نمارے میں جب میں بڑی میاری تحریریں ہوتی تھی میاری افثانے واپا بیراج میں اس میں ہوتے تھے جیسے میں نے سبرنگ کا آپ کو حوال لدیا سبرنگ ایک بہت اہم ڈائیجسٹ تھا آپ اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے اس کی جو سبسکرپشن تھی اس کو جو پڑھنے والے لوگ تھے وہ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں آج بھی یاد کرتے ہیں سبرنگ دیکھیں ہم یا کچھ اور ڈائیجسٹ ہوں اب وہ ڈائیجسٹ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے یا اس میار کے پرچے یار وقت بدل گیا ہے ابھی وقت تارا ڈیجیٹل ہو گیا لوگوں کے پاس شاید وقت نہیں ہے پڑھنے کا اب لوگوں کو ہر چیز اپنے کمپیوٹر پہ چاہیے یا اپنے لیپ ٹوپ پہ اور موبائل پہ چاہیے شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی صفحہ اپنی کتابوں سے تھوڑا دور ہوتے جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نوجوان شائری کی طرف آتا ہے یا آپ نے جب شہر کوئی کا آغاز کیا آپ شائری کی طرف آئے تو اپنی شائری کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ایک بہت اہم ذریعہ یا ہمارے پاس ابلاک کا ذریعہ تھا وہ رسالہ تھا اردو کے جو عدبی رسائل ہیں وہ تھے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان شائری کی طرف آتا ہے عدب کی طرف آتا ہے وہ رسائل کی طرف متوجہ نہیں ہوتا رسائل میں اپنا کلام نہیں بھیج رہا ہوتا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسائل کی ابھی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے رسائل کی اہمیت اپنی جگہ پہ آج بھی قائم ہے اگر جیسے فنون ایک رسالہ آتا تھا احمد عدیم قاسمی صاحب کا جو اب تو نہیں آ رہا ہے لیکن اس کے بعد جو دنیا عدب آ رہا ہے اور دوسرے جو ہیں تستیر آ رہا ہے دوسرے ہیں ان میں بڑے میاری عدب چھپ رہا ہے اگر آپ اچھا لکھتے ہیں آپ کے لکھ آپ کی تحریر میں جان ہے آپ کی عدب میں سکت ہے تو وہ ان بڑے رسالوں کی زینت بنتے ہیں مگر آپ بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھ رہے ہیں تو وہ تو یہ نہیں چھاپیں گے نا سارا تو اچھے رسالے ابھی بھی چھپ رہے ہیں گو کے بڑے کم تعداد میں چھپ رہے ہیں اور ان کا ایک بڑا رول ہے عدب کے فروغ میں ان رسائل کا رسالوں کے ذریعے تو کلام پہنچتا ہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے اس وقت سب سے بڑا بڑی ہے ان کے ذریعے بھی کلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بہت سے نوجوانوں کو موقع نہیں مل پاتا تھا کہ ان کو کلام رسالے میں شاہد ہو ان ویب سائٹ کا آپ کیا کردار دیکھتے ہیں ان ویب سائٹ کا سب سے بڑا مسئل ہے کہ وہ ایریٹر ان کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے جس کا جو دل چاہا اس نے چھاپ دیا لیکن یہ ہے کہ جو اچھی چیز ہے وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے سوشل میڈیا کے سب سے بڑا خوبی یہی ہے کہ آپ نے اب آپ کو کسی اخبار کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی رسالے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ناز نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایک اچھا لکھنے والے ہیں آپ اپنا ایک پیج ایک اکاؤنٹ کھولیں اپنی چیزیں اس میں لکھیں آپ کے شیر میں وزن ہے آپ کے شیر میں دم ہے تو اس میں ضرور ابلاغ ہوگا وہ بلو سفر کرے گا میرا یقین ہے اس میں آپ کاری کے لیے کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ان ویب سائٹ سے عدب پڑھیں یا رسائل یا کتابوں کے ذریعے دیکھیں ویب سائٹ میں ضرور پڑھیں لیکن وہ ویب سائٹ موت پر رب ہونی چاہیے جیسے آپ ریختہ ایسے پڑھیں آپ کئی اور سے پڑھیں ایسا نہیں ہے کسی نے کوئی گلدستہ بنا دی اعلام رکھ کے آپ وہاں جائیں تو پتہ نہیں اس پر کیا رکھا ہوئے عدب کا گلدستہ میں نے بہت سے ایسے دیکھیں فضول سے ہوتے ہیں مگر اس میں بھی بہت میاری بھی ہیں پیجز ہیں بہت میاری ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں ویب سائٹ پر عدب کے حوالے سے ان کے ساتھ مطبع اپروش ہو کر رہے ہیں انہیں دیکھیں انہیں پڑھیں صحیح ہمارے ہاں سرکاری سطح پر یا جو وسائل رکھتے ہیں یہ جو ریکھ تک آپ نے ذکر کیا یہ پاکستانی ویب سائٹ نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں فیس بک ہو یا دیگر ویب سائٹس ہو یہ پاکستانی ویب سائٹس نہیں ہیں ہمارے ہاں اس شعبے میں اتنا کام کیوں نہیں ہو رہا اور عدب کے ابلاغ کے لیے ہم ان ذرائع کو استعمال کیوں نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے لوگ اب اتنے زیادہ اپ ڈیٹ ہوئے نہیں ہیں اس حوالے سے انہوں نے اس پر کام ہی نہیں کیا ہے اس کی ضرورت کی اہمیت کو نہیں سمجھا بھی تک ہمارے شائر عدیب ہونے ہمارے جتنے بڑے اچھے شائر عدیب ہیں وہ شاید ٹیکنولوجی سے تھوڑا دور ہیں یہی وجہ ہے اس کی نوجوان جانتے ہیں نوجوان چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن نوجوانوں کے پاس شاید وہ مواد نہیں ہیں جو ہمارے سینئرز کے پاس ہے سینئرز اتنے اپ ڈیٹ نہیں ہیں ٹیکنولوجی سے اس لیے شاید یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے صحیح صحیح کچھ کلام سنائیے ہمارے جی ضرور یہ میں کتاب سے قصر سناتا ہوں جو مجھے پسند ہے حرص کیا ہے کہ بس یوں ہی آنکھ نے خواہش کی تھی بس یوں ہی آنکھ نے خواہش کی تھی ورنہ کب غم کی نمائش کی تھی بس یوں ہی آنکھ نے خواہش کی تھی ورنہ کب غم کی نمائش کی تھی کچھ تو مٹی کا بھلا ہو جائے کچھ تو مٹی کا بھلا ہو جائے عبر نے سوچ کے بارش کی تھی کچھ تو مٹی کا بھلا ہو جائے عبر نے سوچ کے بارش کی تھی بھول جانے کا ارادہ کر کے بھول جانے کا ارادہ کر کے یاد رکھنے کی بھی کوشش کی تھی کیوں بنایا تھا مجھے حجر نصیب کیوں بنایا تھا مجھے حجر نصیب یہ سزا کونسی لغزش کی تھی کیوں بنایا تھا مجھے حجر نصیب یہ سزا کونسی لغزش کی تھی حالِ اقصان جو گزرتا ہی نہ تھا حالِ اقصان جو گزرتا ہی نہ تھا وقت نے وقت سے سازش کی تھی کیا کہنے آپ اس کو بھی بغاوت سمجھے آپ اس کو بھی بغاوت سمجھے ہم نے تو صرف گزارش کی تھی کیا کہنے ہم نے تو صرف گزارش کی تھی کیا کہنے بہت شکر آپ نے غزلیں سنائی ہیں اور ہم نے مشاعروں میں بھی آپ سے غزلیں ہی سنی ہیں نظم کی طرف آپ کی توجہ گئی نظمیں کہیں ہیں آپ نے جی میں نے نظمیں بہت کم کہیں ہیں نظم شاید میرے مزاج کو زیادہ نہیں لگتی میں مگر لکھتا ہوں وہ مختصر چھوٹی چھوٹی کچھ نظمیں کہیں ہیں میں نے صحیح ہم دیکھتے ہیں کہ اظہار کے لیے اور خاص طور پر وہ لوگ جو چاہتے ہیں کوئی بات کرنا اور جو روایتی موضوعات ہیں اس سے ہٹ کر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ غزل کی صنف کو اختیار نہیں کرتے وہ نظم کی طرف جاتے ہیں اور پھر نظم سے بھی ایک قدم آگے نسی نظم کی طرف سے چلے آتا ہے صحیح آپ نے نسی نظم کہی نسی نظم لکھی نہیں میں نے نسی نظم نہیں لکھی کیا وجہ بنی نسی نظم نہ لکھنے بتا نہیں میرے مزاج میں نہیں آتی یار مجھے نہیں سمجھ میں آتی میرے مزاج میں بھٹک جاتا ہوں اس میں آگے جائے کر کے مجھ سے نہیں ہوتی مجھ سے اختتام نہیں ہوتا اس کا دل چاہتے کوئی چلاتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رکے ہی نہیں ہے صحیح میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو میں روک دیتا ہوں میں طہر نہیں یار مجھے نہیں کر رہے میرے لئے غزل مجھے بہت آسانی رہتی غزل کہنے میں صحیح آپ کا کیا خیال ہے کہ غزل میں وہ موضوعات لائے جا سکتے ہیں جو ہمیں آج کے انسان کو درپیش مسائل ہیں انسان کے اور انسان کے معاملات ہیں کیونکہ ایک خیال یہ ہے کہ غزل چونکہ خود اس نے پابندیاں کچھ لگائی ہوئی ہیں صحیح تو اس میں تمام موضوعات کا یہاں تنی ہو سکتا ایسا کہا جاتا ہے اور رمیشہ کہا جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ غزل کا موضوع چینج ہو گئے ہیں غزل کے موضوع تبدیل ہو چکے ہیں ابھی غزل اب کاکل و گیسووں سے نکل کر آپ کی اور میری ضرورتوں کی باتوں پہ بھی بات کرتا ہے آپ کی بھوک پہ بھی بات کر رہا ہے آپ کی معیشت کی بات بھی غزل میں آ رہی ہے اب جو ہے ہر دنیا میں ہر چیز کی طرح غزل میں بھی شاعری میں بھی جو ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں موضوعات بدل رہے ہیں پامال موضوعات سے شاعر بچ کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھے شاعر چاہے وہ غزل ہو یا کوئی اور میڈیم ہو تو موضوع بدل رہے ہیں صحیح اور ابھی ذکر کرتے ہیں آپ کے بلوچی شاعری کا کہ بلوچی شاعری کی طرف آپ آئے اور بلوچی شاعری میں آپ نے پھر کیا کہا کچھ سمائے ناظرین کو سنائی ہے بھائی بھی میرے بیٹھے ہیں کیونکہ بہت سے ہمارے ایسے ناظرین ہوتے ہیں جو بلوچی زبان بھی ظاہرے جانتے ہیں تو وہ بھی سنیں دو شاعر آس کرتا ہوں یہ جو بلوچی شائری ہے اس میں بھی وہی بہر اور ہاں بلکل وہی عربی بہر ہیں ہندی عربی بہر ہیں ہم اسی کو یوز کرتے ہیں تو آپ نے کہا یہ بہریں اور عوضان سیکھیں یا اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی اور اگر ہم دیکھیں کوئی نوجوان دیکھ رہا ہو تو کیا شائری سیکھ کے کی جا سکتی ہے نہیں اس کو سیکھنا چاہیے بلکل آپ ایک چیز کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے سارے تقاضے پورے کرنے چاہیے اس کے وزن اس کے بہر اس کے عوضان کو آپ کو سمجھنا چاہیے اس کے بغیر تو پھر وہ اثر نہیں رکھے گی اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی یہ بہت ضروری ہے اگر کوئی نوجوان شائری کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اس کو سب سے زیادہ شائری پہلے پڑھنی چاہیے اس کو اچھے شائروں کو پڑھنا چاہیے بلکل ہمارے انور شہور صاحب کے اس کے دوسرے شائروں کے پانچ سو اشار جہاد ہونے چاہیے کم سے کم پھر وہ شائری کرے کم اس کم پانچ سو اشار سہلے ناظرین کرام وحید نور صاحب نے بتایا کہ کم اس کم پانچ سو اشار یاد کرنے چاہیے اس کے بعد شائری کی طرف آنا چاہیے آپ اشار یاد نہ کیجئے آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے وقفے سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ شائری بھی سنتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں موسیقی مہترم ناظرین پروگرام عدبدیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شائر وحید نور صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے ہم کچھ اشار سن رہے تھے بلوچی زبان میں ہاں وہ یاد آگیا مجھے اس کو سناتا ہوں مکمل کرتا ہوں ہر گورا کوکویں تی یاتا نی بہت شکریہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عدیب ہوتے ہیں شائر ہوتے ہیں وہ عدب اور شائری سے تو ان کا تعلق ہوتا ہے پھر عدب کی جو سماجیات ہیں اس سے بھی متعلق ہو جاتے ہیں آپ چونکہ ایکٹیویسٹ ہیں آپ نے کچھ انجیوز کے ساتھ بھی کام کیا اس کے علاوہ آپ وقالت کرتے ہیں اس میں بھی آپ کسی نے کسی تنظیم سے جڑے ہوتے ہیں کیا عدب میں آپ نے کوئی تنظیم بنائی کبھی؟ عدب میں ویسے ہی باتنی ساری لوگیاں بنی ہوئی ہیں مجید کسی تنظیم کی مطلب تنظیم اگر اصلاحی کام کے لیے ہو تو بہت اچھی ہے میرا ارادہ ہے ایک ایسا تنظیم بنانے کا جو کہ نوجوانوں کو پروموٹ کرے جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو طولت دیکھے انہیں تھوڑا گائیڈ لائن ان کی رہنمائی کرے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے ایک تنظیم بنانے کا ارادہ ہے عدب میں آپ نے جیسے بھی ذکر کیا بہت ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے شاید سیکڑوں میں ہوں گی جو اس ایک شہر میں کام کر رہی ہیں اور پھر تو دنیا پھر میں تو بہت سی ہیں آپ ان تنظیموں کو کیا کردار دیکھتے ہیں یہ عدب کی ترویج میں اشاعت میں ان کا عدب کی ترویج جو عبلاق سے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف زیادہ کام کرتے ہیں ان کا منفی کام زیادہ ہے مضبط کام کے لئے سب کی بات نہیں کر رہوں میں بہت کم لوگ ہیں ہمارے ہاتھ تنظیمیں نہیں ہیں لوبیز بہت زیادہ ہیں ہمارے کچھ مختلف لوگوں نے بڑے بڑے عدیبوں نے اپنے اپنی ایک ہلکہ بنایا ہوا ہے اور وہ اس ہلکے کو پروموٹ کرتے ہیں وہ اسی ہلکے کو لے کر کے آگے چلتے ہیں تو منہاجیب ہوگو منترام اللہ کو شاپ ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں بہت عجیب و غریب ایک صورتحال ہے اللہ کا شکر ہے میرا کسی لوگی سے میرا کسی ہلکے سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا سب کے ساتھ تعلق ہے یا تو کہیں تو کتی سے بھی نہیں ہے تو سب کے ساتھ تعلق بنانا کتنا آسانی ہے کتنا مشکل ہوتا ہے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ پولٹکس نہیں کریں عدب کے اندر آپ عدب میں سیاست نہ کریں دوسرے کی ذات کے خلاف کام نہ کریں عدب کے لیے کام کریں عدب کی ترویج کے لیے کام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کیوں کوئی مسئلہ نہیں یہ لوبیز جو ہیں عدب میں آپ دیکھتے ہیں اور یہ پہلے سے نظر آ رہے ہیں کچھ مارکے ہوتے ہیں عدب میں اور لوگوں کے ایک دوسرے بلکل شروع سے رہی ہیں یہ رہی ہیں تو ان کا کردار کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے کچھ عدب کو فائدہ بھی ہوتا یا صرف نقصان نہیں ہوتا یار ہمیں تو شروع شروع میں جو ہم نے ان کے روئیے دیکھیں مطلب ایک بہت بڑا شاعر ہے میں بھی نام نہیں لیتا ہوں ایک مثال ہے میں نے جب اس کا نام سنا تھا میں اس کا فین رہا میں نے اس کو پڑھا جب میں اس سے ملا پھر میں نے اس کا روئیے دیکھے کہ وہ کس طریقے سے اپنے ہم اثروں کے ساتھ چلتے ہیں سامنے کیا کہتے ہیں پیچھے کیا کہتے ہیں تو میرے دل میں پھر اس کی پہلے والی عزت نہیں رہی میں ارہی یہ بندہ لکھنے میں تو بہت اچھا ہے مگر اندر سے اس کی سوچ اچھی نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں میرے لئے نہیں تھیں تو یہ سب لوگ اچھے نہیں ہیں اور سب لوگ برے بھی نہیں ہیں ایسا بھی نہیں کہ سب برے ہیں بہت سے لوگ بہت اہم کام کر رہے ہیں ان کی تعریف ہونی چاہیے ان کی توصیف ہونی چاہیے جنہوں نے اہم کام کی ہیں مگر جو عدب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں جو عدب کے نام پہ دھندہ کرتے ہیں پیسہ بناتے ہیں بزنس کرتے ہیں ان کے اوپر بات ضرور ہونی چاہیے عدب کے نام پہ کیا پیسہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ عدیب اکثر قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں اور معاشی طور پر تو پریشانی نظر آگے ہوتے ہیں عدب کے نام پہ پیسہ بنایا جا سکتا ہے مگر یہ پیسہ اسی کو ہونا چاہیے جس کی ایک انٹرلیکچل پروپٹی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پبلیشر یہ سارا کارپوریٹ کلچر ہے ہمارے ہاں آپ کا پبلیشر پیسہ کھا جائے گا دوسرے لوگ کھا جائیں گے عدیب کو کچھ بھی ملتا عدیب کے لیے میں سمجھ دوں قانون سوزی ہونی چاہیے انٹرلیکچل پروپٹی ایکٹ کے اوپر بہت زیادہ پاکستان میں کام ہونا چاہیے جس میں عدیب اور دانشوروں کے جو مواد ہے جو ان کا مطن ہے اس پہ ان کو رائلٹی ملنی چاہیے وہ چاہے کتاب کے بعد کبھی بھی کہیں بھی چھپے اس کا ایک حصہ کچھ نہ کچھ عدیب کو ملنا چاہیے اس پہ بڑا سندیدہ کام ہونے کی اشد ضرورت ہے بلکل تو کیا اس پہ کبھی آپ کے ذہن میں جیسے بھی بات آئی ہے کبھی خیال آیا ہے کہ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق جوہے سے ہے میں بلکل کر سکتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کتاب پہ بھی یہ ایسا لکھا ہوتا ہے کہ تمہارا خوب محفوظ ہے پاکستان میں کیا اس کے ابھی حالات ہیں اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کی بھی چیز کو کہیں بھی استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے لیے قوانین تو ظاہرے موجود ہوں گے تو وہ کہاں تک ان پر عمل درامز ہوتا ہے بلکل بات یہ قوانین موجود ہیں لیکن ہمارے لوگ جانتے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو عدیب ہیں ان کو بیٹھا کے یہ سارے قوانین جیسے ہم بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں کہ یہ سارے لا ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ تیچر پڑھاتا ہے اس طرح ان عدیبوں کو ہی بتانا چاہیے کہ ان کے پروپٹی انٹلیکچل پروپٹی کو سیف کس طرح رکھا جا سکتا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں کوپی رائٹ ایکٹ کیا ہے انٹلیکچل ایکٹ کیا ہے صحیح کوئی اور شرکت نہیں کریں بلکل تاکہ انہیں بتایا جائے کس طرح ان کا حق جو ہے ببلشار کہا رہا ہے دوسرا ادارہ کہا رہا ہے صحیح صحیح ہم دیکھتے ہیں کہ جو شائر ہے ہمارے عہد کا یا کسی بھی عہد کا شائر ہو وہ معاشی طور پر تنگدست نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں تو اس کو آپ بلکل ہی عام دیکھتے ہیں کیونکہ شائر سے پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ شائری کرتے ہو تو ساتھ کیا کرتے ہو گلوکار سے یہ سوال نہیں کیا جاتا یا فنون لطیفہ کی جو دوسری سمتیں ہیں یا جو دوسری فیلز ہیں ان میں بھی ایسا سوال نہیں ہوتا ہے صرف شائر سے ہی یہ سوال کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ایسا رکھتے ہیں شاعر بہت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ یہ کچھ کد کرتے نہیں ہیں اس لیے ان کی باتوں میں ان کی انداز میں مایوسی چھلکتی ہے اس لئے وہ شاعروں سے زیادہ وہ کرتے ہیں یہ لوگ جبکہ ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے صحیح کچھ شاعری ہمارے ناظرین کو سنائے ہاں میں ضرور سناؤں گا آپ کی شاعری میں یہ میں آپ کو سناؤں گا مومن عرص کیا ہے کہ ہمیں جو ہو گیا حاصل بڑی مشکل سے ملتا ہے ہمیں جو ہو گیا حاصل بڑی مشکل سے ملتا ہے کہ دل سے دل عرے بے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے بھاور اندر بھاور طوفاں تلاتم شور حلچل ہے بھاور اندر بھاور طوفاں تلاتم شور حلچل ہے سمندر عشق کا ساحل بڑی مشکل سے ملتا ہے تھی دنیا میں ویسے تو بہت انسان ہیں لیکن کیوں تیری دنیا میں ویسے تو بہت انسان ہیں لیکن کیوں جوہو تعظیم کے قابل بڑی مشکل سے ملتا ہے تیری دنیا میں ویسے تو بہت انسان ہیں لیکن کیوں جوہو تعظیم کے قابل بڑی مشکل سے ملتا ہے گواہی مل ہی جائے گی شہادت مل ہی جائے گی گواہی مل ہی جائے گی شہادت مل ہی جائے گی مگر اس شہر میں قاتل بڑی مشکل سے ملتا ہے مقام عشق پانا چاہتے ہو تو سنو پیاروں بڑی مشکل بڑی مشکل بڑی مشکل سے ملتا ہے بہت شکریہ آپ نے غزل بھی کہی نظمیں کہیں اور نصر کی طرف کبھی توجہ گئی نصر میں میں نصر میں لکھتا رہتا ہوں میں اقصر نصر لکھتا ہوں کبھی کسی شخصیت کے حوالے سے لکھ دیا ہے کبھی کوئی واقعہ ہو گیا دل میں کوئی درد اٹھا اس پہ کچھ لکھ دیا ایسا نصر لکھتا ہے کبھی کوئی افسانہ لکھ دیا کہانی لکھ دی صحیح ہمارے نظر آ رہے کہ جو نوجوان ہیں شاعری میں تو ہمیں نئے نام نظر آ رہے ہیں لیکن اردو تنقید میں ہمیں کوئی نئے نام ایسے نظر نہیں آ رہے جو تنقید لکھ رہے ہوں پھر اگر ہم نصر کے دوسرے میدان میں دیکھیں افسانے میں بھی ہمیں کوئی ایسا نام نظر نہیں آ رہا جو سنجید کی سے لکھ رہا ہو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں تنقید کے لیے آپ کا صحیح پہ مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے آپ مجھے خود بتائیں آپ شاعر آدمی ہمارے ہاں کون پڑتا ہے کتابیں خرید کے کون پڑتا ہے مجھے نظر نہیں آتا کتابیں خریدنے والے لوگ آپ کو ہر شخص ہی چاہتا ہے مجھے آپ مومن کے کتاب آئی ہے مومن مجھے ایک کتاب دے دے کبھی کوئی خریدنے کی وہ نہیں کرے گا کتاب خرید کر لینے والے وہ جو ہمارے عزیب دانشور تھے جو دوسروں کی کتابیں پڑتے تھے انہیں پڑھ کے اپنی رائے دیتے تھے ان کی تنقید کرتے تھے تو کیسے کریں گے کیونکہ آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس کتابیں آپ کو پتے ہی نہیں ہیں کہ لاتینی امریکہ میں کیا لکھا جا رہا ہے یورپ میں کیا پڑھا جا رہا ہے آپ جب پوری دنیا کے عدب کا پڑھیں گے اپنا عدب پڑھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا مطالعہ بہت ضروری ہے ہمارے لوگوں کا مطالعہ نہیں ہے اس لیے یہ تنقید پیچھے ہم ہم تنقید میں بہت پیچھے ہیں تو نئی نسل جو ہے اس کو مطالعے کی طرف لانے میں کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے کیا کام کیا جا سکتا ہے اس کو مطالعے کی طرف لانے کے لیے زیادہ زیادہ نشستیں کریں ان کو اویرنیس دیں لیبریز ہر گلی محلے کی سطح پر ہر محلے میں ایک لیبریز کا ہونا شروع ہوئی ہے میرے حساب سے ہر محلے میں ایک لیبریز سرکار کی سرپرستی میں ہو مسجدیں تو ایک ایک محلے میں پانچ مچ ہم نے دیکھی ہیں لیبریز تو ہم کو پچاس محلوں میں ایک بھی نظر نہیں آتی یہ مسئلہ ہے صحیح تو اس میں آپ سرکار کو ذمہ دا سمجھے ہیں کہ وہ یہ کر سکتی ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں اردو شاعری کا عدب کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں بہت درخشا مستقبل ہے اردو عدب کیونکہ اردو ہے بہت خوبصورت زبان ہے بہت اچھا کام ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اور مجھے اردو زبان سے امید ہے ان لکھنے والوں سے جس طرح نئے لوگ بھی بہت سے اچھے اچھے لکھنے والے سامنے آئے ہیں تو میں مایوس ہوں مجھے لگتا ہے کہ اور اردو کا سفر آگے جائے گا اور ترقی کرے گا آپ کا ایک شعری مجموعہ شاہر ہوا اس کے بعد پھر دوسرا شعری مجموعہ آپ کا کب آہ بس بہت جلد میری طرح سے تقریباً دوسرا شعری مجموعہ مکمل ہو گیا ہے آپ سمجھ لیں کہ بس پبلیشر کو جانے والا ہے اگلے مہینے اگلے مہینے انشاءاللہ گفتگو میں وقت گزرنے کا زیادہ اندازہ نہیں ہوا آخر میں چاہوں گا بس پیغام یہ ہے کہ اپنی مٹی سے محبت کرنا سیکھیں نئی تحقیق پر نظر رکھیں میرے نوجوانوں کے ساتھ میرا مشورہ ہے نئی تحقیق پر نظر رکھیں دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے کیا بولا جا رہا ہے جب دوقت تک آپ دنیا کے عدب کا دنیا کے علم کا جائزہ نہیں لیں گے آپ کو پتا نہیں ہوگا آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ کے اندر کیا کمی ہے تو آپ کو نظر رکھنی چاہیے آز پاس کیا ہو رہے اور کیا لکھا جا رہے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے آپ کو بہت شکریہ ناظرین کرام آج آپ نے ملاقات کی محترم وحید نور سے جن کا کہنا ہے کہ سنیں تاکہ آپ بول سکیں دیکھیں تاکہ آپ بتا سکیں اور پڑھیں تاکہ لکھ سکیں آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی عدبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ عدب اور عدیب ترقی کرتے رہیں آپ کو مزبان عبدالعمن مومن اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ